ہمیں ایلیویشن کے لیے چاہیے مطلب ہائیڈ چاہیے ورد چاہیے یا سائیڈ بیو کے لیے چاہیے پہلے سے ہی اگر اس کے پر طریقے سے ڈوائڈ کیا جائے پھر کسی قسم کی ہمیں یہ کہ ڈرائنگ بنانے میں پریشانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام ہونے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شیٹ پہ جو ہے نا بارڈر لائن لگانی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کو چاروں کونے پیس کی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہمارا یہ بارڈر لائن لگانا تو یہ ہم نے سب سے پہلی بارڈر لائن لگائی ہوئی ہے اس کے بعد جو دوسرا ہمارا مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی شیٹ پہ یہاں پہ چار بوکس سمجھو کے بنیں گے مطلب شیٹ کو ہم جب ڈیوائیڈ کریں گے ایک ہماری ورٹیکل لائن لائن لگا ہے ری ایک ہماری وریزنٹر لائن لگی جب ایک ورٹیکل ہوگی ایک وریزنٹلจะ ہوگی تو تو چار بوکس بن جائیں گے ایک بول دوسری نیچے تیسہ سفادہ کچھ چھوک تھے تو تو اب دو ستر ہمارے لگیں گے ورٹیکل سانٹر لگتا ہے اور ایک بوری زنٹل سانٹر لگتا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ورٹیکل سینٹở ہمارا کس چیز پہ چھوٹ ہمارا سینٹر لگانا ہوتا ہے اور کس چیز کو دیکھ کے ہم نے ہوریزنٹل سینٹر لگانا ہوتا ہے اب یہ ایک ڈرائنگ ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب جیسے کہ کوئی بھی ڈرائنگ دی جائے آپ اسمبل والی ڈرائنگ بھی ہو سکتی ہے اور نون اسمبل والی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ یہ نون اسمبل والی ڈرائنگ ہے سیمپل سائز کا view دیا گیا ہے تری ڈی میں تو اب ڈرائنگ کے لحاظ سے ہم نے کیسے اپنے جو ہے دونوں سینٹر کو پائنٹ کرنا ہے مطلب ورٹیکل سینٹر کو اور ہوریزنٹل سینٹر کو تو ورٹیکل سینٹر جو بھی ہوگا وہ ہمارا جو بھی ہمیں ڈرائنگ دی جائے گی اس کی ٹوٹل جو چھوڑائی ہوگی اس پر ڈپینڈ کرے ہیں کہ آپ نے ورٹیکل سینٹر اپنا کتنا لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس ٹرائنگ کی ٹوٹل چھوڑائی دیکھتے ہو تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے یہاں پہ دی گئی ایک سو پنجھتر ایم ایک سو پنجھتر ایم ایم ہمیں دی گئے یہ اس کی ٹوٹل ویڈھ اطلب کے یہ جو ورٹیکل سینٹر ہوگا یہ ہر حال میں ہمارا ایک سو پنجھتر سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ایک سر کیا کرتے ہیں وہ سینٹر سے ہی شیٹ کے ٹوٹل لینگ سلی اور اس کو سینٹر سے ڈیوائیڈ کر دیا اور ادھر سے ٹوٹل لینگ سلی ادھر سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ جو سینٹر ورٹیکل سینٹر ہوتا ہے یہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈرائنگ کی یہ چھوڑائی ہے ہر حال میں اس چھوڑائی سے یہ سینٹر اپل زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فور اگر یہ میری چھوڑائی ہوتی دھائی سو ایم ایم تو یہاں سے میں نے ورٹیکل سینٹر ہوتا ہے یہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈرائنگ کی یہ چھوڑائی ہے ہر حال میں اس چھوڑائی سے یہ سینٹر اپل زیادہ ہونا چاہیے اگر یہ میری چھوڑائی ہوتی دھائی سو ایم ایم تو یہاں سے میں نے دھائی سو ایم ایم لینا تھا سکیل رکھ کے ایسے دھائی سو ایم ایم میں نے چیک کرنا تھا تو یہاں تک دھائی سو ایم ایم آ رہا ہے ٹھیک تو اس کا مطلب میرا جو یہ ویٹیکل سینٹر ہے اس دھائی سو سے آگے ہی ہونا چاہیے تھا اسے پیچے نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اسے کم کم میں سینٹر لگاتا ہوں تو پھر جب میں ڈرائنگ اپنی بنانا شروع کرتا تو یہ جو میری چھوڑائی آنی تھی ڈرائنگ کی یہ میرا اس سینٹر سے باہر نکل جاتی جب باہر نکل جاتی تو یہاں پہ جو خانہ بننا ہے ہمارا وہ سائیڈ ویو کا بننا ہے تو سائیڈ ویو میں آ جاتی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ویٹیکل سینٹر آپ نے لگانا ہے وہ آپ نے کسی کو دیکھ کے لگانا ہے آپ نے اپنی ٹوٹل ڈرائنگ کی چھوڑائی کو دیکھ کے لگانا ہے اس کی ویٹس کو دیکھ کے لگانا اب یہاں پہ ہمارا پہ ٹوٹل چھوڑائی جیسے کے ایک سو پنجتر ایم ایم دی گئی ہے تو اس کا مطلب اب یہاں پہ جو ویٹیکل سینٹر لگانا ہے ہم نے وہ ہر حال میں ایک سو پنجتر ایم ایم سے زیادہ ہونا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک سو پنجتر ایم ایم ہمارا کہاں پہ بنتا ہے اب یہاں میں نے میک زیرو پہ رکھا ہے اور ایک سو پنجتر میرا بنتا ہے یہ اس پوائنٹ پہ ٹھیک اس کا مطلب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک تو میری چھوڑائی آنی ہی آنی ہے ڈرائنگ کی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں نے یہ بارہ ایم ایم بارڈر لائن چھوڑی ہوئی ہے تو مطلب اب بلکل اس کارنر سے درائنگ کو ٹچ نہیں کریں گے نا کوشش کرنی ہے کہ بناتے ہوئے سمجھو کہ دس ایم ام آپ کا ادھر گیب بچ جائے دس ایم ام آپ کا ادھر بچ جائے تو مطلب ایک سو پنجتر ہماری چڑائی تھی تو دس ایم ام یہاں سے ایڈ کریں گے تھوڑا سی سپیس بچ جائے گی ڈرائنگ بناتے ہوئے اس لائن کو ڈرائنگ ٹچ نہیں کرے گی تو اسی طرح یہاں سے بھی دس ایم ام آگے ایڈ کر دیں گے تو ایک سو پنجتر میں مطلب دس یہاں سے ایڈ ہو گیا دس یہاں سے ایڈ ہو گیا تو ایک سو پنجتر میں دس ایڈ ہو ایک سو پچاسی اور ایک سو پچانوے مطلب فائنل جو ہم نے سینٹر اپنا لگانا ہے وہ ایک سو پچانوے پہ لگانا تھا یہ ہمارا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ ہم اپنا سینٹر جو ہے مطلب شیٹ کو ڈیوائیڈ کرنا تھا ہم نے سینٹر یہاں پہ لگا دیا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سینٹر میں چاہیے ہوتے ہیں ایک ورٹیکل سینٹر اور ایک ہوریزنٹل سینٹر ٹھیک ہے اب عموماً دوست کیا کرتے ہیں کہ بس شیٹ اگر ایسے بارٹر لائن لگائی اور جو بھی اس کی ٹوٹل اس کا فاصلہ تھا ڈسٹنس ہا اسی کو ہاف کر دیا اگر آپ ایسے کرتے ہیں اور آپ نے ڈرائنگ کو مندی نظر نہیں رکھا تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹوٹل ڈرائنگ بنا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سینٹر لائن سے بھی آگے نکل جائے تو اس لیے جو دو سینٹر آپ نے لگانے ہیں وہ آپ نے کس چیز کو مندی نظر رکھے لگانے ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ورٹیکل سینٹر آپ کی ٹرائنگ کی ٹوٹل جو چڑائی ہوگی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا لگنے والا ہے ٹھیک اب یہ میرے پاس ٹوٹل چڑائی ایک سو پنجھتر تھی تو میں نے ایک سو پچانوے کا لگایا ہے تو دس ہمیں میرے پاس یہاں پہ سپیس بچ جائے گی دس ہمیں یہاں پہ سپیس بچ جائے گی اور ترمیان میں میرے پاس جو ہے اپنی یہ جو بھی ڈرائنگ کی چڑائی ہے یہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو دوسرا ہم نے ہوریزنٹل سینٹر لگانا ہے اب ہوریزنٹل سینٹر ہم ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہماری ٹرائنگ کی ٹوٹل ہائیڈ ہے ٹھیک اب ٹوٹل ہائیڈ اس کی کتنی ہے اب ہم نے وہ چیک کرنا ہے کہ اس ٹرائنگ کی ٹوٹل ہائیڈ کتنی ہے اب یہ ٹرائنگ کی ٹوٹل ہائیڈ ہے ہمارے پاس یہاں سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہمیں ٹوٹل ہائیڈ تھی ہوئی ہے جی تو پہلے والے سٹیپ میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں ورٹیکل سینٹر اپنا کس چیز کو دیکھ کے لگانا ہوتا ہے ٹھیک اب بات آگیا ہے ہوریزنٹل سینٹر کی تو ہوریزنٹل سینٹر آپ نے کس چیز کو دیکھ کے لگانا ہوتا ہے ٹھیک اب ہوریزنٹل سینٹر پہ ہمارے پاس کیا کیا چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ہوریزنٹل سینٹر پہ ہمارے پاسی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری ڈرائنگ کی توٹل ہائیڈ کتنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کریا کہ ڈرائنگ کی توٹل کو توٹل ہائیڈ لے جنے ہیں اب درائنگ میں ڈریکٹ توٹل ہائیڈ آپ کو نہیں دی جائے گی جیسے کہ اس پوائنٹ سے اٹھا کے ڈریکٹ آپ کو ہائیڈ بتا دی جائے گی اس کی توٹل ہائیڈ سو ائمر ایم ایڈیٹس ہوئے ہے کہ یہاں پہ ہمیں ڈرائنگ جو ہے نا مختلف پارٹس میں جاتی ہے جیسے کہ اب زیرو پوائنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں اب زیرو پوائنٹ سے ہمیں اس نے دس ایم ایم اس کی موٹائی بتائی ہے تو یہ جو بریکٹ ہے اس کی دس ایم ایم موٹائی ہے مطلب کہ ورٹی کا لبا ایسے ہم ہائٹ اوپر کی طرف چلتی جائے گی تو دس ایم ایم اس کی ہائٹ ہو گئی اب ہم اس کی بیس اوپر ٹاو والے پوائنٹ میں بھوجود گئی اب یہ ٹاو والے پوائنٹ پر یہاں سے اس ہول کے سینٹر تک ہمیں چالیس ایم ایم کا فاصلہ دیا گیا تو دس ایم ایم یہ چالیس ایم ایم یہ ٹوٹل ہو گیا پچاس ایم ایم مطلب اس سینٹر تک کی ہائٹ تک ہم پہنچ گئے اب اس سینٹر سے اوپر کا فاصلہ میں چاہیے تو یہاں پہ وہ اس ہول میں اس نے دیا ہوئے کہ اس کا جو آوٹ دائے موٹائی میں پہلے چیز ہائیٹ ہے کہ یہ سینٹر سے ٹاپ کا ہے اور اس سینٹر سے میں اس دے جو یہ سینری بیس میں چالیس ہائیٹ ہے کوہ تین ہائیٹ ہائیٹ ہے ایک فاصلہ اور یہ کی دیں موٹائی میں کے لگے ہوگا پہWAY ہے اور ایک دس ایم ایم اور پھر یہ چالیس ایم ایم یہاں سے سینٹر تک کا فاصلہ اور پھر یہ سینٹر سے ٹاپ تک کا ہاف سرکل کا کتنا ہوگا فول سرکل پچاس کا ہے تو ہاف سرکل پچیس کا ہوگا تو ایسے ہم نے اس کو جمع کر لیا چالیس اور دس پچاس پچاس اور پچیس پنجیتر ٹھیک ہے ٹوٹل یہ جو ہماری ہائٹ ہوگی اس کی زیرو پوائنٹ سے ٹاپ تک وہ پنجیتر ایم ایم ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہماری گروہ کی ٹوٹل کتنی ہیں تو ہم نے ہائٹ چیک کرلی وہ پھنجیتر ایم 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 ا کتی ہے کہ درائن کی چوڑائی کتنی ہے تو چوڑائی میں پھنچی ہے تو پنجیتر ایم ایم تو اس کی چڑھائیت اس کو آپ پلس کر دیں تو دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے کتنا ہی دیمنشن آتی ہے بنجھتر جمع پچاس تو یہ آپ کے پاس آگے ٹوٹل ایک سو پچیس ایک سو پچیس امیم مطلب کہ ایک سو پچیس امیم ہائٹ آپ کی استعمال ہوگی یہاں پہ جو آپ نے ایلیویشن اور ٹاپ ڈیو بنانا ہے ٹھیک ہے میں تو درائنگ شیٹ میں تو ورٹیکل ہی فاصلہ آپ کا استعمال ہوگا نا ایلیویشن میں بھی ورٹیکل فاصلہ آپ کا استعمال ہوگا اور ٹاپ ڈیوی میں بھی وٹیکل فاصلہ ہوگا توٹل دونوں کا ملا کے ایلیویشن کا ملا کے اور ٹاپ ڈیو کا ملا کے آپ کا ایک سو پچیس امیم آپ کی ٹوٹل جو ہے یہاں پر ڈسٹنس آپ کو چاہیے ہوگا ایلیویشن اور ٹاپ بھی بنا سکتے ٹھیک ہے اب مطلب کے پہلے سٹیپ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ٹوٹرل ٹرائنگ کی ہائٹ چیک کرنی ہے کہ کتنی ہیں اور ٹرائنگ کی چڑھائی کتنی ہے اب ہائٹ اور چڑھائی میں نے چیک کی ہائٹ ہمیں تین پارٹس میں دی گئی تھی موٹائی میں کیسے سینٹر تک کا فاصلہ کیسے سینٹر سے ٹاپ تک کا فاصلہ ٹھیک ہے تو پنجھتر امیم ہماری ہائٹ بن گئی تھی چڑھائی یہاں پہ ہمیں ڈریکٹی دی گئی ہے پچاس امیم تو پچاس امیم ہم نے پلس کیا تو ہمارے پاس ایک سو پچیس امیم ٹوٹل ہمارے پر فاصلہ آ گیا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگی ہائٹ ایلیویشن رو ٹاپ کی وہ ایک سو پچیس امیم چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بارڈر لائن سے نیچے والی بارڈر لائن ایک سو پچاس امیم ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ ہے اس شیٹ کی جس کے اندر دونوں ویو بننے ہیں اور دونوں ویو کو ٹوٹل فاصلہ چاہیے ایک سو پچیس امیم تو ایک سو پچاسی میں سے ہم ایک سو پچیس مائنس کر دیتے ہیں ایک سو پچاسی مائنس ایک سو پچیس تو ہمارے پاس یہ تھا ہمارے پاس ایک سو پچاسی امیم ٹھیک ہے ایک سو پچاسی امیم ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ ہے اس شیٹ کی جس کے اندر دونوں ویو بننے ہیں اور دونوں ویو کو ٹوٹل فاصلہ چاہیے ایک سو پچیس امیم تو ایک سو پچاسی میں سے ہم ایک سو پچیس مائنس کر دیتے ہیں ایک سو پچاسی مائنس سکسو پچیس تو ہمارے پاس باقی بچنے والی جو سپیس ہے وہ جائے گی ساٹھ ایم ایم تو اس ساٹھ ایم ایم کو ہم نے کرتے ہیں چار پارٹس میں ڈیوائیڈ ٹھیک ہے ساٹھ کو تقسیم کے چار پر تو یہ ہمارے پاس نکل آیا ہے ساٹھ کو تقسیم کے چار پر پندرہ ایم ایم پندرہ ایم ایم ہمارے پاس گیپ یہ نکل ہے پھر اس پندرہ ایم ایم کو ہم نے کیا کرنا ہے پندرہ ایم ایم کا ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس بارٹر لائن سے نیچے ہم نے پندرہ ایم ایم چھوڑنا ہے پھر اس پندرہ ایم ایم کے بعد ہم نے اپنی ڈرائنگ کی ہائٹ چھوڑنا ہے مطلب جیسے ہم نے ڈرائنگ کی ہائٹ نکالے تھے پنجتر ایم ایم ٹھیک ہے پندرہ ایم 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 ادر ہم نے چھوڑ دینا ہے پھر ڈرائنگ کی ہائٹ آ جائے گی پھر پندرہ ایم ایم چھوڑ دیں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے مطلب یہ جو ساٹھ ایم ایم کا گیپ نکلا ہے یہ ہم نے چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے دو پارٹس ہمارے ہیلیویشن میں آ جائیں گے اس کے دو حصے ہیلیویشن والے بوکس میں آ جائیں گے اور دو حصے ٹاپ والے بوکس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جو بھی ساٹھ ایم ایم کا ہمارا گیپ بچا تھا اس کو ہم نے چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو پندرہ ایم مطلب کے فی پارس کا گیپ آگیا تو اس طاپ والی لائن سے پندرہ ایم ایم چھوڑنا ہے پھر پنجھتر ایم ایم چھوڑنا ہے درائنگ کی جو ہائٹ تھی پھر پندرہ ایم ایم چھوڑنا ہے تو ایسے دو جو مطلب دو حصے تھے وہ ہمارے الیویشن والے بوکس میں آنے ہیں پندرہ ایم ایم کا گیپ پنجھتر ایم ایم درائنگ کی ہائٹ پھر پندرہ ایم ایم کا گیپ تو اب ہم یہاں سے اس کو نشان لگاتے ہیں پندرہ ایم کا یہ گیپ چھوڑا جاتر ایم 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 نے یہ ہائٹ کے لیے چھوڑا پندرہ ایم 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 نے پھر دوبارہ سے گیپ چھوڑا تو یہ جو پوائنٹ ہمارا نکلا ہے یہ ہمارا نکلایا ہے ہمارا ہوریزنٹل سینٹر پوائنٹ اب اس ہوریزنٹل سینٹر پوائنٹ پر رکھے آپ اپنے سیدھی لائن لگا دو تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حصے ہمارے الیویشن میں جو گیپ کی آئیں ہیں دو حصے ہمارے نیچے آئیں گے تو نیچے بھی ایسے پندرہ ایم ایم کا گیپ ڈرائنگ کی پھر چھوڑائی اور ڈرائنگ کی چھوڑائی تھی پچاس ایم ایم پچاس ایم ایم ڈرائنگ کی چھوڑائی اب پندرہ ایم ایم پھر نیچے بچنا چاہیے اور پندرہ تقریباً تیرہ ایم ایم بنے گا یہاں پہ یہاں پہ ہماری ہمارا ٹاپ بھی بن جائے گا یہ جو پنجھتر ایم ایم کی جگہ جو آ رہی ہے یہاں پہ ہمارا جو ایلیویشن کی ہم نے بنانا ہوگا ایلیویشن بنائیں گے اس میں جو اس کی ہائٹ دکھائی جائے گی تو اس بوکس میں ہماری ایلیویشن ہمارا بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ سے ہم بنانا ڈرائنگ کو بنانے شروع کر دیں مطلب جو ڈرائنگ کی سب سے بیس لائن ہوگی وہ یہ جو پندرہ والا پوائنٹ سے یہاں سے بنانے شروع کر دیں گے تو ایسے مطلب پندرہ ایم ایم گیپ نیچے ہوگا اور جب یہاں اس پوائنٹ پہ آکے ہماری ڈرائنگ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ جو اوپر والا پندرہ کا پوائنٹ لگایا ہے پندرہ ایم ایم گیپ نیچے ہوگا پندرہ ایم ایم اوپر ہوگی اور جو بھی گیپ ہوگا وہ پروپ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ساٹھ ایم ایم گیا ہے پارہ سا پندرہ ایم ایم اوپر ریوائیڈ کر دیا پندرہ ایم ایم نیچے پندرہ پھر تافی والے میں اسی طرح مطلب دو پارٹ ہماری ڈیوائیڈ ہوگی تو ایسے ہمارے چار بوکس بیار ہو گئے ہے ٹھیک ہے فرس ایلیویشن کا اور سیکنڈ ہمارا سائیڈ ٹھیک ہے تو یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے شیٹ کی ڈیوائیڈنگ اب اگر ہم اس ٹرائنگ کو بنانا چاہے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی شیٹ کی لحاظ سے کہ یہ بوکس ہمارا چھوٹا ہو جائے گا کہ ہماری ہائٹ اس میں پوری نہیں آئے گی تو ایسے اگر اس کے سائز کو دیکھ کے آپ شیٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایسے آپ کی پروپر جب شیٹ ڈیوائیڈ ہوگی تو شیٹ ڈرائنگ بنانے میں آپ کو اسی قسم بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو نیکسٹ ڈرائنگ میں اب اسی شیٹ کے ہم یہ ڈرائنگ آپ کو بنا کے لکھائیں گے کہ جیسے اس کے لحاظ سے ہمیں جب اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو واقعی کوئی بنانے میں ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے یا نہیں آتی